بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب بہت سی خبریں ہیں ناظرین آج اور اس میں میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچا ہوں کچھ خبریں مختصر ہیں جن کی معلومات شاید ضروری نہیں ہیں باقی تفصیل سے ان پر بات انشاءاللہ تجزیہ ڈسکشن اور کچھ پر تھوڑے سی آپ کو بتایا تفسر ہی کافی ہے سب سے پہلے تحریک انصاف کا اعتجاج مہم شروع ہونے جا رہی ہے بہت بڑی کامیابی ہے سپریم کورٹ میں پرٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں جس کا عمر بندیال صاحب کو فوری فیصلہ کرنا ہوگا اور وہ کریں گے انشاءاللہ جلد آپ کو عوام سڑکوں پر پورا من اعتجاج نظر کرتی رہے گی یہ جو تماشا ڈیڑھ سال سے چاہے ہو سکتا ہے یہ ختم ہو جلد آگے جل کے بات کرتے ہیں اور عمران خان کے خلاف کوئی بڑی کاروائی نہ کرنے کا فیصلہ کریک ڈاؤن کرنا یہ سارا یہ حکومت نے فیصلہ کر لیا اب وہ یہ نہیں کریں گے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں بڑے اہم انکشافات ہے اس پر میں پوری تفصیل سے بات کرتا ہوں پرویس ہٹک معافی مانگنا نواز شریف اور مریم نواز دونوں کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ اور وہ بھی الیکشن سے پہلے اس کی تفصیل کیا ہے اور اس وقت جو لوٹے ہیں وہ بچارے برباد ہوگئے جس نے عمران خان کو چھوڑا اس کا سیاسی مستقبل تباہ برباد اس کے میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ لوٹوں کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا اب پرویس الائی کی رہائی اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض امید کے گھر جو ڈکیتی ہو ان کے بھائی کے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ آئی فون پرو اندازہ کریں ان لوگوں کا بھی یہ حال ہے لیکن سب سے پہلے پرانے زمانے میں اگر آپ یاد ہو آپ کو تو جنگ ہوا کرتی تھی یا شائری کا مقابلہ ہو دو پہلوان لڑے سورما لڑے تو ایک دوسرا کو چیلنج کرتے تھے جو بعد میں ڈول بن گی اس لڑائی میں چیلنج جو قبول نہ کرے سے مزدل تصور کیا جاتا ہے عمران خان نے دو بڑے چیلنج کی ہے ایک نواز شریف کو کہ پاکستان کے جس حلقے سے میرے الیکشن لڑے گا ہے میں ادھر الیکشن لڑوں گا اب نواز شریف اسے بھاگنے کے ایک تو راستہ ڈھونڈ رہے اور دوسرا عمران خان نے چیلنج کیا کمپنی کو کہ میرے خلاف ملٹری کورٹ میں کیس لے کر رہا ہوں لیکن اب ہوا کیا وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں دونوں کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نواز شریف نے سارے معاملے سے بہت بڑی جیت حاصل کی وہ جیت ہے کیا میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں 99 میں مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹا پورا خاندان ملک بردر کیا بکسے شک سے لے گئے اپنے لیکن پھر بھی مریم نواز اور نواز شریف کے دلوں میں مشرف کی وجہ سے ایک نفرت اس ادارے کے خلاف پاگئی ان کی خواہش تھی کہ ہمیں نے اتنا زلیل کرے اتنا رگڑے کہ جس طرح پنجاب پولیس کو لوگ زلیل کرتے ہیں اب پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش کہ عوام اور ادارے کے درمیان دوریاں ڈالے نواز شریف نے اسے بھرپور استعمال کیا اور آج آپ خود بیٹھ کر حالات دیکھیں پندرہ مہینے پہلے اور پندرہ مہینے کے بعد نواز شریف اس طرح جیت گئے ہیں نون لیگ نے جو پنجاب کے تمام حلقوں سے قومی اور صوبائی و میزوار نون لیگ کے انہیں اتاریں گے کسی کے ساتحاد سٹیٹ ایجسمنٹ بلکل نہیں کریں گے ابھی فیلال تو انہیں یہ بات کی ہے اور اس کا نقصان کمر زمان کہہ رہا پرویز اشرف ندیم افضل چند چودری شجاعت پارٹی کافلی اور لوٹوں کو یہ سارے تباہ برباد ان لوگوں نے دلالی کی کمپنی کی نئے لگا کہ یہ دوبارہ اسیمبلی میں پہنچ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح مسلم لیگ نون نے جن لوگوں نے عمران خان کو چھوڑا انہیں بھی رگڑ گے رکھ دیا ان کے ساتھ بھی شیٹ ایجسمنٹ سے صاف انکار یہ جتنے لوٹیں نکلے ہیں اب یہ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے دیکھیں یہاں پر ہمیشہ ہوتا یہ ہے اب جیسے پیویس پارٹی اور نون لیگ اگر اگر سودہ انتخابات کے گھر ہو جائیں ملین دن ہو جائیں تو متوقع ہو سکتا ہے لیکن فیلالت کی بارداد یہی ہے اب نواز شریف صاحب جو لندن میں بیٹھ کی ہیں دولوں نے زرداری نظرین گراند سیٹ اپ اور جوڈیشری کے لوگ عدلیہ کے لوگوں کو لانے کی بات کی یہ بڑی اہم آم لیکن یہاں پر یہ لوگ اس دفعہ پہلی دفعہ باہر نہیں آنے دیرے معلومات لیکن کیونکہ کمپنی کا حکم بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کیونکہ بارہ اگست کی رات کو قومی اسیمبلی کو تحلیل کا پلان ہے بارہ اگست کی آٹھ اگست بھی ایک تاریخ ذہن میں تھی نگران سیٹ اپ پر اس کا جو الودائی سیشن ہوگا اسیمبلی کے پہلے وہ بلائیں گے اور پھر شہباز شریف ایسے کام کرے گا جو انتخابات میں لے گئے مثلا اس نے بھی ایک بھونگی ماری عرشت شریف کے معاملے پر اب یہ انتہائی شرمناک افسوسناک وزیراعظم یہ تقریباً دس مہینے سے اقتدار پر جہلی گبزہ اور تازیتی بیان آج جہلی گہر ہے انصاف مہیا نہیں کر سکا یہ کبھی بھی بلکہ راستہ روکا انہوں نے اپنے لئے کمانین میں ترامین کی اپنا اپنے بیٹے اپنی کابینہ اپنے دوستوں ان سب کے کیسز معاف نواز شریف کی تاہیات نے اہلی نونی پانچ سال بنا دی الیکشن کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشوں کو دے دیا مطلب ہر وہ بارداد جو انہوں نے کرنی تھی لیکن عرشت شریف کے قاتلوں کی جہاں بات ہوئی وہاں یہ بارداد کر گئے میں اکثر کہتا ہوں نا سیاستدانوں کے دلوں میں دل نہیں ہے واقعی نہیں ہے یہ اب دو سینیٹر افریدی اور دو افریدی ہیں ایک عباس افریدی اور ایک شریار افریدی عباس افریدی پیویس پارٹی اور نون لگ میرا فاقی وزیر وہاں بنا شریار افریدی کے مقابلے میں ہارا بھی اور دشمن بن گئے پھر اب شریار افریدی اپنی میند سے تحریک انصاب میں آپ کو پتا اوپر آیا دوزار اٹھ سے پہلے وہ عباس افریدی کا خاندان بڑا غریب خاندان تھا لیکن دوزار تیرہ میں پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شخص عرب پتی شخص مریم نواز کے بیٹے کی شادی ہو یا چاہے نواز شریف کا آپ کو یاد ہوگی یہ کیمپین تھی جب نکلنے کا مجھے کیوں نکالا اس کے لیے جو بڑا بم پروف کنٹینر توفہ ہو کہنے کو یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں پختون ہیں ہم غیرت مند ہیں ہماری روایات ہیں بلا شبہ جو ہے یہ کئی چند لوگوں میں بات کروں لیکن بدقسمتی یہ لوگ نہ پختون ہیں نہ غیرت مند ہیں نہ روایات ہیں یہ اباس افریدی اگر ایک صرف اچھا انسان ہوتا ایک پختون ہوتا تو شہریار افریدی کی بیوی کو جس دن گرفتار کی ہے یہ پہلا شخص ہوتا جو اتجاج کرتا پہلا شخص کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سیاستدان کے ساتھ اس غیر سیاسی بیوی کو گرفتار نہیں کیا گیا پھر شہریار افریدی کا بھائی فوت ہوا اسلامی روایات ہیں ہمارے دین کی روایات ہیں ہمارے علاقے کی روایات ہیں سیاسی اختلافات ایک جگہ ہوں لیکن آپ جب ہم زبان ہم قبیلہ ہم رشدار بھی ہوں تو اتجاج کرتا کم اس کا پریشر ڈالتا لیکن بڑے بڑے لوگ بے نکاب ہوگئے اسی طرح جیسے ابھی ساٹھ فیصد لوگ اس وقت پاکستان میں اس بات پر یقین کرتے ہیں میں نے پورا جائزہ لیا اور تاریخ بھی یہی کہہ رہی ہے حالات بھی یہی کہہ رہی ہے وہ بات کیا ہے جس پر ابھی حارون رشید صاحب نے بھی بات کی میرے بھی ذرا ہے عمران خان شاہ محمود خوریشی پر اسد عمر پرویز خانت ان تینوں پر اعتماد نہیں کر رہے تھے اور سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں نے پوری صورتحال میں بہت جایا دیکھیں عمران خان جو سیاسی سمجھ بوج اور بصیرت سے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو دائیں ان تین لوگوں نے جو رابطہ بھی کرنے والے مذاکرات کرنے والے بھی پیغامات دینے والے بھی میٹنگز میں جانے والے بھی عمران خان کا موقع بھی بتانے والے عمران خان بتا کے بھیجتے تھے یہ بات کرنی ہے یہ حکمت عملی ہوگی تو ایسا ہوا تو ہم ایسا کریں گے یہ جا کے کمپنی کے بارے میں اور جو ذرائق کمپنی کے تھے ان کے نام بھی بتاتے دیں عمران خان کا ملومات جو آتی تھی یہ لوگ بجا کے وہاں لیکاورٹ بھی کر دیں شاہد محمود قریشی عصد عمر پرویز خٹا کسی آتا خواہ چھو دی یہ تمام منصوبے کمپنی کو بتاتے یہ حروش شیل صاحب نے بڑی کھل کے بات کی میرے پاس بھی یہی معلومات آئی ہوئے ہیں یہ بڑا موقع تھا ان کے پاس یہ حالات بہتر کر سکتے ان تمام لوگوں نے جو تحریک انصاف کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے اس لوگوں نے بڑا ڈیمج کیا ان کا بڑا احمد کردار تھا بجائی یہ کہ اس لڑائی میں یہ پانی کا استعمال کرتے انہوں نے پیٹرول کا استعمال کیا اور حالات اس سے نہج تک پہنچائے پہنچتے نہیں تھے پہنچائے گے عمران خان کو اس بات کے علم ہوا لیکن آپ کو پتا ہے عمران خان نے چیزوں کو گھبراتا نہیں وہ نہیں پرواہ کرتا ہے بہت سے لوگ ہیں فیصل وادہ نے خان کو بڑی دفعہ بتایا تھا اب فیصل وادہ کا اپنا کردار اتنا مشکوص کی اپنی حرکتیں اور باتیں اس کی سچی باتیں بھی جھوٹی لگتی ہیں اس کی ہر بات دوسری بات سے کونٹرڈک کرتی ہے اس کی اپنی چیز ویڈیوز نے کیا معاملہ ہے لیکن یہ لوگ جو مرضی کر لیں عمران خان کو فائدہ صرف سب سے بڑا ہی ہے کہ اس کے ساتھ اسی فیضت پاکستان کر رہا ہے یہ جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں جس طرح ابھی وہ بلاول کر رہا ہے دیکھیں بلاول زرداری امریکہ کے نو دورے گھر چکا ہے اور حالت یہ ہے کہ اب ان کی اپنی سندھ حکومت خطرے میں میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں وقت بدلنے میں دیر نہیں لگی منشانہ تفصیل اس کی بتاؤں گا آگے جال گی زرداری بلاول کو وزیراعظم بنانا چاہتا ہے لیکن حالت یہ ہے کہ سندھ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اب دیکھیں کہ کچھ حرسے میں وہاں بھی باردار ڈالنے جا رہے ہیں اب حکومت میں رہ گیا ہے ایک مہینہ سیاسی اعتبار سے تحریک انصاف مظلومیت کا ووٹ حاصل کر چکی ہے جتنا جتنا تحریک انصاف پر ظلم ہو رہا ہے عوام میں ان کی مقبولیت میں اتنا اضافہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ ہے آپ انیس سا ہی قطر سے اٹھا کے دیکھیں جس پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا وہ عوام میں اتنی مقبول ہیں اور کئیوں کی تک تین تین نسلیں سکتدار میں فائدہ اٹھا گئی بلا شبہ پاکستان کی عوام بعض وقت باہر نہیں نکلتی لیکن دلوں سے یہ بات بھی نہیں نکلتی وہ پارٹی کو چھوڑتے نہیں یہ عمران خان کے خلاف اب اس لئے فیصلہ کا کاروائی نہیں کریں گی کیونکہ اس سے انہ سیاسی نقصان ہو رہا تو وہ برباد ہو رہے اگر یہ خان کے خلاف کچھ بھی کرتے ہیں اور اب وہ الیکشن کے بعد کہتے ہیں کریں گے نگران حکومت پر کیوں چھوڑے ہیں معاملہ یہ رانہ سناؤلہ کا جو بیان آیا اتنا بڑا جی کے الیکشن اور تحریک انصاف کے خلاف جو کاروائی وہ بعد میں کریں گے بہت تو کہہ رہا ہے کہ میدان میں مقابلہ کریں گے لیکن منافقت بھی ساتھ ساتھ چیک کریں ان کی دوری دو داری تلوار ایک انتخابی میدان میں مقابلہ کریں گے دوسری طرح کہتا ہے انتخابی کسی جماعت کو بائے رکھنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے اچھا یہ وہ شخص ہے اس کی موچھیں اور بھویں انہوں نے مونڈ دی تھی کوڑے مارے تھے سے لیکن مجھال ان لوگوں کو کوئی سبق آئے جو ان کے ساتھ ہوا پھر انہوں کے ساتھ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نواز شیطہ ظاہر ہے وہ تو سخت نفرت کرتے ہیں لوگوں سے کوئی شاہر ہے وہ اپنا بدلہ لے رہے ہیں لیکن کمپنی بھی ان کو چھوڑے گی نہیں ان کی باردازی ان کا ایک پرانا ٹریک ریکارڈ ہے الیکشن سے پہلے ایک قربان نہیں ہینے چاہیے تحریک انصاف کا زور توڑنے کے لئے کیونکہ عوام میں دیکھیں تحریک انصاف ایک مظلوم پارٹی بن چکی ہے خان ساری ہمدردیاں بھی لے چکے ہیں محبتیں بھی لے چکے ہیں ووڈ بھی لے چکے ہیں اب ان کا منصوبہ ہے کہ کسی طرح شہباز شیف کو وزیراعظم بنانے کا ایک ہی راستہ ہے اگر نواز شیف راستے سے ہٹ جائے اور اگر قربان ہو جائے تو اور زیادہ فائد ہے نواز شیف 35 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہے انہی سٹھاسی سے وہ انہیں بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ لوگ جو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ نواز شیف واپس کیوں نہیں آتا بھائی وزیراعظم ہے پارٹی طاقت میں نواز شیف کو پتہ ان کا منصوبہ کیا ہے وہ آئے گا حادثہ ہوگا اور نواز شیف کو یہ خبریں بھی مل گئے ان کے بھی ظاہرہ اندر لوگ تو ہیں کہ قربانی کا بکرا بنائیں گے بلکہ اس نے اپنے ساتھ ساتھ مریم نواز کو بھی کہا ہے حفاظت کو اپنی قطر چلی جو سائیڈ پہ ہو جو بلکل ابھی پاکستانی جانا بلکہ دور رہنا ہے جانا بھی ہے تو دور رہنا ہے عمران خان کی یہ جورت ہے کھل کر چیلنج کر رہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلا ہو قاتلانہ عملہ ہو پھر بھی کھڑا ہو اس لیے جب تک انہیں اس چیز کی زمانت نہیں ملے گی نواز شیف کو اس کے یہ سو فیصد نواز شریف نواز شریف کو یہ سو فیصد کورٹ میں وہ کیس اب آ رہا ہے سپریم کورٹ میں اندازہ کریں ذرا انصاف کیسا ملتا ہے دوسری طرح پرویز علائی کیس کے جو مقدمات سے ڈسچارج کرنے والے جج کو لاہور سے قصورت بادلہ کر دیا ہے سیکٹر کمانٹر پنجاب بہت طاقتور شخص ہے بہت زیادہ دوسرے دو پرویز ہیں ان کی بھی دیکھ لیں دونوں کی کہانیاں دو پرویز ہیں خٹک پرویز علائی پرویز علائی لاہور آئی کورٹ کا جسٹس امجد رفیق نے فیصلہ سنایا کہ جی پولیس انٹی کرپشن کسی صورت میں پرویز علائی گرفتار نہیں کرے گی اور کسی نامعلوم مقدمے میں یا زیرہ التباہ انکواری میں انہیں گرفتار نہیں کریں گے اور عدالتوں کے پھر جو احکامات ہیں اس کے بعد پرویز علائی کو آپ کو پتہ عدالت سے اجزمانت بھی مل جانے چاہیے آج لیکن ظاہر ہے کمپنی اپنی بارداد تو کرے گی دوسری طرح پرویز خٹک کا بیٹا اجتیاک خٹک وہ معافیہ مانگ رہے وہ کہہ رہے ہیں میرے باپ نے تو عمران خان کے لئے کوئی بیان نہیں دیا ان سے مصورت تمام بیان جھوٹے مزہ کرتے ہیں ہمارا تو پی ٹی آئی سے بڑا اچھا وقت گزرا ہوئے ہم کیوں کے خلاف بات کریں اب یاد رکھیں کہ خیبر پختون خواہ میں کسی شخص کا بھی کوئی ووٹ وینک نہیں ہے ایک نام خیبر پختون خواہ کی عبام جاندی آپ کومنٹس میں بتا دے کہ میں غلط کیا ہوں وہ ہے عمران خان ان کے تو اپنے دیکھیں پرویز خٹک کا بیٹا خود اپنے باپ کے بیانات کو جھوٹا قرار دے رہے کیونکہ سیاست بند گلی میں جا رہی ہے پندرہ جولائی تک انہوں نے لائے عمل دینا تھا پندرہ جولائی مطلب آج تک اب یہ نہیں کر سکتے اب جب تک موجودہ حکومت اب ختم نہ ہو یہ کسی سیاسی سمت کسی سیاسی پارٹی میں شمولیت یہ نہیں کر سکتے کرے گے تو سیاسی کریئر ختم لڑنے اپنے انداز میں آزاد بھی فارق فیس ہے اب اکانومی کی بات بھی تھوڑی سی بتاتا ہے چلوں صورتحال جس آئی ایم اف کے کرزے پر اچھل کود مان رہے تھے بودہ جمپے اور ناچ گانا ہو رہا تھا عوام کا کیا حال ہونے جا رہا ہے کرزہ ملنے کے بعد واردات دیکھ لیں بجلی کی قیمت چار روپے چھانوے پیسے اضافہ پانچ روپے گھلیں ٹیکسس کے ساتھ تقریبا پچاس روپے یونٹ چینی ڈیڑھ سو آٹھا ڈیڑھ سور کلو ڈالر ایک روپے تینہ پیسے سٹاک اکسچینج اکسٹاک اکسٹینج اکسٹاک اکسٹینج 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 اور حکومت کہہ رہی ہندوستان چندریان تین راکٹ خلاب میں بھیج چکے چاند پر پہنچ چکے اور دنیا کے ساتھ سے سستہ ترین پروگرام انہوں نے بنایا جتنے پیسوں میں ہماری اورنج ٹرین بنی ہے اندازہ کریں اور یہ پنجاب میں چالیس کروڑ کا پاکستان کا جھنڈا لہرانے جا رہے ہیں ترجیحات چیک کریں ان کی چودہ اگس پہ انہوں نے جھنڈا لہرانے لاہور میں چالیس کروڑ اس پر خرچہ ہوگا بھئی ایڈے تم پاکستانی ساری دنیا کو پتا ہے تم کتنے پاکستانی جو اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستانی نہیں تسلیم کرتے بے شرم کہتے انہیں انہیں تم پاکستانی نہیں مانتے ووٹ کا حق نہیں دیتے اور اپنا پاکستان کے جھنڈا چالیس کروڑ وہ سارا مال کھا جائیں گے بیچ میں کہ چالیس کروڑ اگر کپڑے کا جھنڈا بنے گا دنیا کیتنا بڑا وہ ہندوستان چین جا رہے ہیں جی خلا میں جا رہے ہیں سات ملک ہے بالکل الواقع سے وہاں تین کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں بنتا ہوگا ترقی دیکھیں ان کی اور انہیں دیکھیں شرم یہ دن بے دن پستی کی طرف جائی جا رہے ہیں ہر طرح تبائی اور بربادی ایکانومی میں جو بارودی سرنگیں کہہ رہے تھے لگا یہ بارودی سرنگیں تو یہ لگا کے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کی حکومت آئے بھی تو وہ چلا نہ سکیں یہ نو مہینے کا جو آئی ایم ایف کا سٹینڈ بائی اگریمنٹ ملا ہوا ہے اس میں تین شرائط ہے یاد رکھیں کل اس جنہوں نے سنو مزمل حسین کے ساتھ بھی اسلم کے ساتھ بھی مزمل اسلم ایکانومیسٹ ان کے ساتھ میرا آپ نے چو دیکھا ہوگا اس میں بڑی تفسیر سے بات ہوئی لیکن یہ ایم ایف کی وردات ہی ہی کر رہے ہیں تین طرح کے پیکجز میں پہلا بھی ایک عرب پھر دوسرا نگران کو اور تیسرا نہیں حکومت کو تین عرب ملے گئے پھر سعودی عرب اور ان کے پیسے اب وہ بھی انہوں نے اللہ واسطہ تو نہیں دیئے بنے انشاءاللہ میں کسی ویلاغ بتاؤں گا وجہ کیوں دیئے میں پیسے اور یہ تو انہوں کا تو مہینہ رہ گئے یہ تو چھوڑنے کو تیار ہے لیکن ساتھ ساتھ رال ٹپک رہی ہے دوبے ہوئے پاکستان میں اللہ معاف کریں کچھ رہ ہی نہیں فاران ریزرر ہر چیز تو وہ برباد لیکن کی رال ٹپک رہی ہے کہ اس طرح دوبارہ وزیراعظم بنے انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں میں تفصیل سے بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے میرے ساتھ ایک بڑا اچھا انٹرویو ابھی میں نام نہیں آپ کو بتا تھا اگلے ویلاغ میں اور امید ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ویوز دیکھیں ویوز ڈاؤن ہونا یا ویوز بڑھنا یہ میٹر نہیں کرتا یہ آپ لوگوں کی محبت ہے چینل آپ کا اپنا ہے ایسے مشکل وقت میں آپ کو پتا ہے اس طرح کے رسک لے کے بہت خیر میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے بڑا ہی مشکل کام ہے تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے خیال لکھنا یہ آپ کی مرضی ہے میں تو اسی لئے آپ نے دیکھا کبھی نہیں کہتا ہے سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی دمائیں یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ لوگ اپنا ہے سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ دیتے ہیں آپ کا وقت تو میں تو اس پہ آپ کو بڑا شکر گزار ہوں تو آپ دیکھیں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے پسند کریں گے تو میں آپ کو شکریہ دا کروں لیکن یہ آپ کے اپنے دل کی بات اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں اور اس میں ہو رہی ہیں تو ضرور کریں اپنا خاص خیال لکھیں اگلی ویڈیو تکل اجازے اللہ حافظ